آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی عاقل بالغ مرد کسی مجنونہ یا صغیرہ کے ساتھ زنا کر لے تو اس بالغ مرد پر حد زنا جاری کی جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بچہ یا مجنون کسی بالغہ عورت کے ساتھ زنا کرے اور وہ عورت اپنی رضا مندی سے ان کو قدرت دے تو اس صورت میں نہ اس بچے اور مجنون پر حد آئے گی اور نہ اس عورت پر حد آئے گی اور اس کی وجہ بتلائی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ وجہ یہ ہے کہ زنا اصل میں مرد کا فعل ہے اسی لئے مرد کو زانی اور واتی کہا جاتا ہے یعنی مرد کے لئے اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عورت کو موطوعہ اور مزنیہ کہا جاتا ہے یعنی اس کے لئے اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کبھی عورت کو زانیہ کہا بھی جائے تو یہ اس کو مجازن زانیہ کہا گیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ زنا کا سبب بنی ہے تو اس اعتبار سے اس کو زانیہ کہا گیا مجازن یہ اس وجہ سے کہ عربی زبان میں کبھی کبھار مفعول پر بھی اس میں فاعل کا لفظ بول دیا جاتا ہے جیسے فی عیشت الرازیہ اصل میں یہ فی عیشت مرضیہ کے معنی میں ہے بھئی تو لہذا جب بچے اور مجنون کو ایک عاقلہ بالغہ عورت نے اپنی رضا مندی سے ان کو اپنے اوپر قدرت دی تو یہ بچے اور مجنون کا فعل زینہ نہیں اس لیے کیونکہ زینہ جو ہے اس سے تو شریعت نے منع کیا ہے اور اس کا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور بچے اور مجنون کے فعل میں تو یہ صفت نہیں وہ تو شریع احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور وہ اس فعل کے کرنے پر گناہگار بھی نہیں ہیں تو لہذا مجنون اور بچے کا یہ فعل زینہ نہیں تو عورت نے ان کو جو اپنے اوپر قدرت دی ہے یہ اس نے زینہ کی قدرت نہیں دی تو اس لیے نہ بچے اور مجنون پر حد آئے گی اور نہ عورت پر حد آئے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مرد جو ہے مجنونہ یا صغیرہ کے ساتھ زینہ کرتا ہے تو مرد کا فعل تو زینہ ہی ہے لہذا اس مرد پر حد جاری ہوگی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے اکرح کا مسئلہ ذکر فرمایا تھا آپ نے پڑھا کہ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمالہ کے نزدیک اگر اکرح کرنے والا بادشاہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ اکرح معتبر ہے تو بادشاہ نے کسی کو زینہ پر مجبور کیا تو اس شخص پر حد نہیں آئے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اکرح کرے تو امام صاحب کے نزدیک یہ اکرح معتبر نہیں لہذا اس صورت میں اگر یہ شخص زینہ کرتا ہے تو اس پر حد زینہ جاری کی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اکرح چاہے بادشاہ کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہر اکرح معتبر ہے جب اکرح معتبر ہے تو زینہ کرنے والے کی رضا مندی نہ پائی گئی اور جب زینہ کرنے والے کی رضا مندی نہ ہو تو اس پر حد زینہ جاری نہیں کی جا سکتی جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکرح چاہے بادشاہ کی طرف سے ہو چاہے کسی اور کی طرف سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا زینہ کرنے والا اگر زینہ کرے گا تو پھر اس پر حد زینہ جاری کی جائے گی امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ زنا کے لیے انتشار عالی ضروری ہے اور انتشار عالی جو ہے یہ دلیل ہے اس شخص کی زنا پر رضا مندی کی تو جب یہ شخص زنا پر راضی ہے تو اس پر حد زنا چاری کی جائے گی اور ابتداء میں امام صاحب کی بھی یہی رائے تھی لیکن پھر بعد میں امام صاحب نے اس سے رجوع فرما لیا وجہ یہ کہ انتشار کبھی طبعاً بھی ہوتا ہے تو لہذا وہ رضا مندی کی علامت نہیں البتہ بادشاہ کے اقرح کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی اور کے اقرح کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے لہذا بادشاہ کا اقرح تو معتبر ہے کسی اور کا اقرح معتبر نہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک ہر ایک کا اقرح معتبر ہے اور پھر علماء نے ذکر کیا کہ دراصل یہ امام صاحب اور صاحبین کا جو اختلاف ہے یہ کوئی دلائل کا اختلاف نہیں ہے بلکہ دراصل یہ زمانے کا اختلاف ہے وہ امام صاحب کا زمانہ ایسا تھا کہ اس کے اندر بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اقرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور صاحبین کے زمانے میں بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھی اقرح کا تصور کیا جا سکتا تھا تو چونکہ زمانہ مختلف تھا تو ہر ایک نے اپنے زمانے کے مطابق مسئلہ بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اجرائے حد کے لیے زانی اور مذنیہ دونوں کا زنا پر اتفاق ضروری ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی کہہ دے کہ ہم نے تو نکاح کیا تھا تو اس کی وجہ سے شبہ آ جائے گا کہ ہو سکتا یہ سچ بول رہا ہو اور ادنا شبہ سے بھی حد ساقت ہو جائے گی لہذا یہ حد بھی اس پر سے ساقت ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص نے ایک باندی سے زنا کیا اور پھر اسی فعل زنا سے اس کو قتل کر دیا تو اس صورت میں اس کے دو جرم ہیں ایک اس نے زنا کیا ہے لہذا اس پر حد جاری کی جائے گی اور دوسرا اس نے قتل کیا ہے لہذا اس پر باندی کی قیمت آئے گی بطور زمان کے اور میں نے بتلایا کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ باندی کو قتل کیا ہے لہذا اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قصاص میں صرف اس وقت قاتل کو قتل کیا جاتا ہے جب اس نے آلہ قتل کے ساتھ دوسرے کو قتل کیا ہو اور آلہ قتل یعنی جو بنا ہی قتل کے لیے ہے جیسے بندوق تلوار وغیرہ بھئی تو لہذا قصہ صرف آلہ قتل سے قتل کرنے کی صورت میں آتا ہے اس کے علاوہ قتل کیا جائے تو وہاں پھر دیعت آیا کرتی ہے آزاد مرد یا عورت ہو تو وہاں دیعت آیا کرتی ہے اور یہ چونکہ باندی ہے تو لہذا اس کی قیمت اس شخص پر واجب ہوگی تو طرفین کے نزدیک یہ شخص نے زنا کے ذریعے باندی کو قتل کر دیا اس پر حد بھی جاری کی جائے گی اور اس پر باندی کی قیمت بھی واجب ہوگی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کی قیمت کا زمان جب اس آدمی پر آ گیا تو اب اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی اس لیے کیونکہ ضابطہ ہے کہ حد کے قائم ہونے سے پہلے اگر سبب ملکیت آ جائے تو پھر اس شخص پر حد جاری نہیں کی جاتی جیسے کوئی شخص چوری کر لے اور اس کا جرم قاضی کے پاس بھی ثابت ہو گیا اور قاضی نے بھی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا لیکن ہاتھ کاٹنے سے پہلے پہلے اس چوری شدہ مال کا جو مالک تھا اس نے چور کو یہ مال ہبا کر دیا چور کو اس مال کا مالک بنا دیا تو یہاں پر دیکھو حد جاری ہونے سے پہلے سبب ملکیت پایا گیا چور اس مال کا مالک بن گیا تو بالتفاق اس پر سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہ جب باندی کی قیمت کا زامن ہوگا تو سبب ملکیت پایا گیا حد قائم ہونے سے پہلے لہذا اس پر سے حد ساقت ہو جاری گی جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جو زمان آئے گا یہ زمان قیمت نہیں ہے بلکہ یہ زمان قتل ہے وجہ یہ ہے کہ زمان قیمت کی وجہ سے دوسرا شخص اس چیز کا مالک بن جاتا ہے جبکہ یہاں پر تو باندی ہلاک ہو چکی ہے اور ہلاک شدہ باندی وہ تو اب محل ملکیت ہی نہیں ہے معلوم ہوا یہ زمان قیمت نہیں ہے بلکہ زمان قتل ہے اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ زمان قیمت ہے تو پھر اس صورت میں بھی یہ باندی ہلاک ہو چکی ہے اور وہ جو اس نے زنا کیا تھا وہ تو باندی کی ہلاکت سے پہلے کیا تھا وہ یعنی باندی کے منافع اس نے باندی کی ہلاکت سے پہلے بصول کر لیے تھے تو لہذا وہ منافع تو معدوم ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں لہذا ان کے اندر اس کی ملکیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہوتی ہے عین اور ایک ہے عرض عین کا ذات کو کہتے ہیں اور عرض اس کی صفت کو کہتے ہیں اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو عرض ہے اس کے اندر باقا نہیں صفات کے اندر ہر ہر لمحے کے اندر تجدد ہوتا ہے مثلا ایک چیزوں کا جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کی صفت ہے تو اس صفت کے اندر ہر ہر لمحے کے اندر تجدد ہو رہا ہے ایک لمحے میں آپ کو جو رنگ نظر آ رہا ہے اگلے لمحے میں وہی رنگ نہیں ہے وہ رنگ پہلی صفت ختم ہو چکی اس کی جگہ نئی صفت آ گئی اسی طرح ہر ہر لمحے میں نئی نئی صفت آ رہی ہے اور پہلی صفت معدوم ہوتی جا رہی ہے اس کی زیادہ بہتر وضاحت جو ہے مثلا ایک شخص جو ہے کسی کو اپنا مکان کرائے پر دیتا ہے اب دیکھو یہ مکان کی ذات یعنی عین کا مالک نہیں بناتا دوسرے کو بلکہ مکان کے جو منافع ہیں وہ ان کا مالک بنا رہا ہے اور منافع جو ہے وہ تو صفت ہیں ان کے اندر بقا نہیں تو لہٰذا آپ خود دیکھ لیں کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ پورا سال اپنے مکان کو کرائے پر نہ دے اور وہ رہائش جو ہے اس کو جمع کرتا رہے اور پھر اکٹھی ایک مہینے کے اندر وہ بارہ مہینوں والی رہائش کسی کو دے دے نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے رہائش گزرتی جا رہی ہے تو لہذا معلوم وہاں منافع کے اندر بقا نہیں ہے تو یہاں پر بھی اس شخص نے جب باندی کے ساتھ زینہ کیا تو منافع وصول کیے اور منافع کے اندر بقا نہیں وہ منافع گزر گئے اور پھر اسی فعل زینہ سے باندی ہلاک بھی ہو گئی تو اس شخص پر زمان قیمت آئے گا اس کی نسبت کی جائے گی جس وقت اس نے باندی کو ہلاک کیا تھا تو جس وقت ہلاک کیا تھا گویا اس وقت سے یہ باندی کا مالک ہوا لیکن باندی کی ہلاکت سے پہلے تو یہ زینہ کر چکا ہے وہ منافع تو وصول کر چکا ہے تو لہذا وہ منافع جو معدوم ہو چکے ہیں وہاں پر اس کی ملکیت کو ثابت قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ ان منافع کا مالک تھا کیونکہ وہ معدوم ہو چکے ہیں توجہ ہے تو یہاں پر منافع بھی معدوم ہو چکے ہیں اور یہ باندی بھی ہلاک ہو چکی ہے اگر باندی زندہ ہوتی تو پھر ہم باندی کے اندر ملکیت ثابت کرتے تو عرض جو ہے وہ تو عین کے تابع ہوتی ہے تو جب عین باقی ہوتی تو اس کے اندر ملکیت ثابت ہوتی اور عین کے تابع کرتے ہوئے ہم منافع کے اندر بھی ملکیت مان لیتے عین اگر باقی ہوتی وہ باندی اگر زندہ ہوتی تو باندی کے اندر ہم ملکیت مان لیتے اور جو منافع تھے وہ معدوم ہو چکے ہیں لیکن ہم عین کے تابع کرتے ہوئے ان منافع کو بھی باقی مان لیتے اور ان کے اندر بھی ملکیت ثابت کر دیتے لیکن باندی تو ہلاک ہو چکی ہے جب باندی ہلاک ہو چکی ہے تو باندی کے تابع کرتے ہوئے بھی ہم ان منافع پر باقی رہنے کا حکم نہیں لگا سکتے جب منافع پر باقی رہنے کا حکم نہیں لگا سکتے وہ تو مادوم ہو چکے ہیں تو ان میں ملکیت بھی ثابت نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے مقابلے میں جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے ایک باندی سے زنا کیا اور اس کو اندھا بھی کر دیا تو اب یہاں پر اس شخص پر باندی کا زمان آئے گا بھئی اور اس باندی کا جب زمان اس پر آ گیا تو اب اس پر حد زنا جاری نہیں ہوگی وجہ یہ کہ اگر جب باندی اندھی ہو گئی ہے لیکن اس کی ذات تو باقی ہے تو جب اس پر زمان قیمت آیا تو باندی کے ہاتھ یہ مالک بن گیا اور باندی کا مالک اس وقت سے بنا جس وقت اس نے باندی کو اندھا کیا تھا اور تو اس وقت وہ زنا تو کر چکا ہے لیکن ذات تو اس وقت باقی ہے تو ذات کے تابع کرتے ہوئے منافع کو بھی باقی قرار دے دیا جائے گا ذات کے تابع کرتے ہوئے منافع اگرچہ گزر چکے ہیں لیکن بارال ذات تو موجود ہے تو ذات کے تابع کرتے ہوئے منافع کو بھی باقی قرار دے دیا جائے گا اور منافع کے اندر بھی اس کی ملکیت ثابت کر دی جائے گی گویا اس نے اپنی ہی باندی سے صحبت کی تھی اس نے کوئی فعل زنا کیا ہی نہیں ہے لہذا اس صورت میں اس شخص پر حد زنا نہیں آئے گی جبکہ یہ باندھی جو ہلاک ہو چکی ہے اس کے اندر عین باقی نہیں تو ان منافع میں بھی ملکیت ثابت نہیں کی جا سکتی جو گزر چکے ہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر بادشاہ یا خلیفہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا فیل کرے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہو تو ان پر حد واجب نہیں ہوگی بھئی اس لیے کہ وہاں پر کوئی حد کو وصول کرنے والا نہیں ہے اور بادشاہ خود بھی اپنے اوپر کبھی حد جاری کرنے کو برداشت نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو زلت اور رسوائی کا باعث ہے اس کے لیے تو لہذا اس بادشاہ پر حد واجب ہی نہیں ہاں البتہ اگر یہ کسی کو قتل کرتا ہے یا کسی کا مال چین لیتا ہے یہ بادشاہ تو پھر اس سے قصاص کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس مال کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس سے لیا جا سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اب آئیے آج کے سبق پر باب الشہادت علی الزینہ والروجوع عنہ یہ باب ہے زینہ پر گواہی کے بیان میں والروجوع عنہ اور اس گواہی سے روجوع کے بیان میں اس باب کے اندر زینہ سے متعلق جو گواہی ہے اس سے متعلقہ مسائل ذکر فرمائیں گے کہ کن کن صورتوں میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اگر کوئی گواہی سے روجوع کر لیتا ہے کوئی گواہ تو پھر اس کا کیا حکم ہے وہ صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے لیکن ایک تو قیمتی باتیں یاد رکھنا یاد رکھو یاد رکھو گواہ کے روجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ دے میں نے جھوٹی گواہی دی تھی یا مجھ سے غلطی ہو گئے اس گواہی کے اندر اور گواہ کا روجوع تب ہی معتبر ہے جب وہ قاضی کے سامنے روجوع کرے بھئی اس گواہ نے گواہی قاضی کے سامنے دی تھی تو روجوع بھی قاضی کے سامنے ہی معتبر ہے اگر کسی اور کے سامنے یہ روجوع کرتا ہے یہ گواہ تو وہ روجوع معتبر نہیں تو پہلا ذابطہ کیا کہ گواہ کا روجوع تب ہی معتبر ہے جب وہ قاضی کے سامنے ہو دوسری قیمتی بات یہ یاد رکھنا کہ جب گواہی پر قاضی ایک دفعہ فیصلہ کر دے تو پھر بعد میں اب گواہ روجوع بھی کر لے تو قاضی کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا قاضی کا فیصلہ ایک دفعہ گواہی پر ہو چکا ہے اب گواہ کے روجوع کرنے سے وہ فیصلہ نہیں ٹوٹے گا وہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس گواہی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو گواہ پر زمان آ جائے گا اب اس کو زمان دینا پڑے گا مسئلہ ایک آدمی نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور دو گواہوں نے گواہی دے دی قاضی کے سامنے کہ واقعی شخص کا زید پر ایک لاکھ روپیہ ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب زید کو ایک لاکھ روپیہ دینا پڑے گا اور بعد میں پھر گواہوں میں سے کوئی ایک قاضی کے سامنے آ کر روجوع کر لیتا ہے تو قاضی کا فیصلہ نہیں ختم ہوگا بلکہ اس گواہ کی وجہ سے جتنا زید کا نقصان ہوا ہے وہ زمان اب اس گواہ کو دینا پڑے گا مثلا اگر صرف ایک گواہ نے روجوع کیا ہے تو پھر دو گواہوں کی وجہ سے زید کا نقصان ایک لاکھ ہوا تھا تو ایک گواہ کی وجہ سے گویا پچاس ہزار نقصان ہوا ہے تو صرف ایک گواہ روجوع کرے گا تو اس پر پچاس ہزار زمان آ جائے گا اور اگر دوسرا بھی روجوع کر لیتا ہے تو پھر اس پر بھی پچاس ہزار زمان آ جائے گا معلوم ہے رجوع صرف قاضی کے پاس معتبر ہے اور دوسرا رجوع اگر فیصلے کے بعد ہوگا تو فیصلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ صرف ان گواہوں پر زمان آ جائے گا بھئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں باب الشہادت علی الزنا و الرجوع عنہ یہ باب ہے زنا پر گواہی کے بیان میں و الرجوع عنہ اور اس گواہی سے رجوع کے بیان میں صاحب قدوری فرماتے ہیں بھئی یاد رکھو حدود کے مسئلے میں اگر گواہی پرانی ہو جائے تو پھر گواہی قبول نہیں کی جائے گی حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے بھئی تو وہ حدود جو خالص اللہ کا حق ہیں ان کے اندر اگر گواہی پرانی ہو گئی تو پھر گواہی نہیں سنی جائے گی اور وہ کتنی مدت ہے جس کو زیادہ زمانہ کہا جائے گا اور گواہی نہیں سنی جائے گی تو یاد رکھو صحیح قول کے مطابق وہ ایک ماہ کی مدت ہے اگر زنا کو ایک مہینہ گزر چکا ہے تو معلوم ہوا بات پرانی ہو گئی اب قاضی ان گواہوں کی گواہی نہیں سنے گا جبکہ بس وہ کہاں فرماتے ہیں کہ وہ مدت چھ مہینے ہے زنا کے بعد اگر چھ مہینے گزر چکے ہیں تو پھر ان گواہوں کی گواہی نہیں سنی جائے گی لیکن میں نے بتایا صحیح قول جو ہے وہ ایک ماہ کی مدت ہے ایک ماہ گزر گیا تو بات پرانی ہو گئی لہذا اب قاضی ان کی گواہی نہیں سنے گا بھئی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے جب گواہ جو ہیں وہ زیادہ دور نہیں رہتے اور اگر گواہ دور کے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں سے آتے آتے ہی ایک مہینہ لگ گیا ہے تو پھر اس صورت میں یہ عذر ہے لہذا اس صورت میں ان کی گواہی سنی جائے گی تو اگر قاضی سے دور ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے پھر تو گواہی سنی جائے گی اور اگر دور نہیں ہیں قریب ہیں پھر بھی انہوں نے بلا وجہ اتنی تاخیر کر دی تو پھر گواہی نہیں سنی جائے گی تو قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ شُهُودُ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ اور جب گواہ گواہی دیں بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ مُتَقَادِم کا معنی ہے پرانا بھئی پرانا یعنی جس میں زیادہ زمانہ گزر چکا ہو وَإِذَا شَهِدَ شُهُودُ بِحَدٍ مُتَقَادِمٍ ایسی حد کی جو پرانی ہو چکی ہے اور لم يمنعهم عن اقامتی ہی اور ان کو منع نہیں کیا تھا ان کو روکا نہیں تھا اس حد کے قائم کرنے سے بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ امام سے دوری نہیں یعنی اگر تو امام سے دور رہتے تھے پھر تو عذر ہے لیکن اگر امام سے دور نہیں رہتے معلوم ہوا امام سے بُعْد نے ان کو نہیں روکا تو پھر اس صورت میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں بِحَدٍ مُتَقَادِبٍ انہوں نے گواہی دی ایسی حد کی جو پرانی ہو چکی ہے اور لم يمنعهم عن اقامتی ہی بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ اور امام سے دوری نے ان کو یہ حد قائم کرنے سے نہیں روکا تھا تو لم تُقبل شہادتهم تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی إِلَّا فِي حَدِّ الْقَزْفِ خَاسَتًا مگر حد قضف کے اندر خاص طور پر ہاں حد قضف کے اندر اگر تاخیر بھی ہو جائے تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی گواہی سنی جائے گی وجہ اس کی یہ ہے کہ حد قضف جو ہے وہ خالص اللہ کا حق نہیں ہے اس میں بندے کا بھی حق ہے یاد رکھو حد قضف کے اندر غالب اللہ کا حق ہے لیکن اس میں بندے کا بھی حق ہے کیونکہ کسی پر زنا کی تحمت لگائی ہے اگر اب وہ حد کا مطالبہ نہیں کرتا تو کل یہ بات اس کے لئے تاعنے کا باعث بن جائے گی اور لوگ بھی اس کو تاعنا دیں گے کہ فلانے بھی تم پر زنا کا الزام لگایا تھا تو یہ بات اس کے لئے تاعنے کا باعث بن جائے گی لہذا حد قضف جو ہے وہ حق العبد بھی ہے اس کے اندر اگر تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی گواہی قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں مگر حد قضف کے اندر خاص طور پر اور جامع صغیر کے اندر ہے بھئی وہی بات جو مطن میں آئی وہی اب جامع صغیر کے حوالے سے بھی صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے مطن میں بھی کیا آیا کہ اگر گواہی پرانی ہو گئی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر حد قضف کے اندر اس کو سنا جائے گا جامع صغیر کے اندر بھی یہی بات ذکر فرمائیں گے لیکن چونکہ جامع صغیر کے عبارت میں کچھ فوائد زائد بھی تھے لہذا اس لئے صاحبِ ہدایہ اس قدوری کے مطن کے ساسا جامع صغیر کی عبارت بھی ساتھ ذکر فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں وَفِلْ جَامِعِ صغیرِ اور جامع صغیر کے اندر ہے وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شُحُودُ اور جب گواہ کسی شخص کے خلاف گواہی دے دیں بِسَرِقَتٍ چُورِ کی اور بِشُرْ بِخَمْرٍ یا شراب پینے کی اَوْ بِزِنَنْ يَزِنَا کی بَعْدَحِينٍ کچھ وقت کے بعد اگر گواہ گواہی دے دیں چوری کی یا شراب پینے کی یا زینہ کی بَعْدَحِينٍ کچھ وقت کے بعد لم یُؤخذ بھی تو اس گواہی کو نہیں لیا جائے گا وَزَمِنَ السَّرِقَتَ اور وہ شخص جو ہے چوری کے مال کا زامن ہوگا وہ شخص چوری کے مال کا زامن ہوگا تو دیکھو جامع صغیر کے اندر حدود کو باقاعدہ ذکر فرما دیا کہ چوری کی ہے یا شراب پی ہے یا زینہ کیا ہے اور کچھ وقت گزر جائے پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو حدود کچھ ذکر کر دی ہیں جامع صغیر کے اندر باقاعدہ کچھ حدود کے نام ذکر کیے اور نیز جامع صغیر میں آ رہا ہے بَعْدَحِينٍ کچھ وقت کے بعد آ کر انہوں نے گواہی دی ہے تو حین کا لفظ ذکر کیا ہے جامع صغیر کے اندر اور آپ نے پڑھا تھا کتاب الائمان کے اندر اگر ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ لا اکلم فلانا حینا یا زمانا یا الہینا یا الزمانا یعنی چاہے نکرہ لائے چاہے معرفہ لائے تو حین کا یا زمان کا لازل جب مطلق استعمال کیا جائے اور اس میں کوئی نیت نہ ہو تو اسے چھے ماہ کی مدت مراد ہوتی ہے بھئی تو یہاں پر بھی بَعْدَحِينٍ بَعْدَحِينٍ کے ذریعے چھے ماہ کی مدت کی طرف اشارہ کیا اور اسی کی وجہ سے بعض مشایخ کہنے لگے کہ چھے ماہ کی مدت کے بعد گواہی آئے تو پھر قبول نہیں کی جائے گی یہ شرب خمر کے بارے میں یا زینہ یا سرقہ کے بارے میں جبکہ میں نے بتایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اگر ایک ماہ گزر رہے تو بات پرانی ہو گئی اب گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو بَعْدَحِينٍ کے ذریعے زمانے کی طرح بھی اشارہ ہو گیا اور آگے جامع صغیر کی عبارت میں آیا وَزَمِنَ السَّرِقَتَ اور وہ چوری کا زامین ہو گا یعنی یعنی ایک ماہ کے بعد اگر چوری پر شہادت آئی تو اس صورت میں حاد تو نہیں ثابت ہوگی البتہ چوری کا مال ثابت ہو جائے گا وہ مال چور کو اب ادا کرنا پڑے گا آگے دیکھئے وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحُدُودَ الْخَالِصَةَ حقاً لِلَّهِ تَعَلَىٰ تَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِي وَالْأَصْلُ اور ضابطہ یہ ہے کہ ان الحدود الخالصة حقاً لِلَّهِ تَعَلَىٰ کہ وہ حدود جو خالص ہوں باعتبار اللہ کا حق ہونے کے تَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِي وہ باطل ہو جاتی ہیں پرانہ ہونے سے زیادہ زمانہ گزرنے سے وہ حدود باطل ہو جاتی ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ زیادہ ہی کیوں نہ گزر جائے پھر بھی گواہی قبول کی جائے گی اور حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وَهُوَ يَعْتَبِرُهَ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَبِالْإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ اِحْدَى الْحُجَّتَئِنِ امام شافعی رحمہ اللہ اس گواہی کو قیاس کرتے ہیں حقوق العباد کے معاملے پر جیسے حقوق العباد کا معاملہ ہے وہاں پر اگر گواہی میں تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی اس گواہی کو سنا جاتا ہے ایک آدمی نے میرا مال دینا ہے تو چاہے میں دس سال کے بعد بھی قاضی کے پاس گواہوں کو لے کر جاؤں تو پھر بھی گواہی کو سنا جائے گا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے حقوق العباد کے مسئلے میں تاخیر ہو جائے پھر بھی گواہی کو سنا جاتا ہے تو حدود کے مسئلے میں بھی تاخیر ہو جائے پھر بھی گواہی کو سنا جائے گا اور نیس وہ اس گواہی کو قیاس کرتے ہیں اقرار پر کس پر اقرار دیکھو یہ حدود ثابت ہوتی ہیں دو ہی چیزوں سے یا گواہی ہو یا اقرار ہو اور اقرار کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اقرار کے اندر اگر تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی اقرار معتبر ہے اس کی وجہ سے حد ثابت ہو جائے گی ایک شخص نے دس سال پہلے زنا کیا تھا اور آج وہ قاضی کے پاس آ کر اپنے زنا کا اقرار کرتا ہے چار الگ الگ مجلسوں میں تو اس کا یہ اقرار معتبر ہے تو لہذا حدود کے ثابت کرنے کے لیے دو حجتیں ہیں ایک حجت گواہی ہے اور ایک اقرار ہے جب اقرار کے اندر تاخیر سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور اقرار کو مان لیا جاتا ہے تو گواہی کے اندر بھی تاخیر سے کوئی اثر نہیں پڑے گا لہذا گواہی کو قبول کیا جائے گا یہ دلیل چل رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی تو وہ اس گواہی کو قیاس کرتے ہیں حقوق العباد پر اور اقرار پر بھی تو کہتے ہیں خلافاً لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ اس گواہی کو قیاس کرتے ہیں حقوق العباد پر یعنی حقوق العباد کی گواہی پر قیاس کرتے ہیں اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں اس اقرار پر جو دو حجتوں میں سے ایک حجت ہے اب ہماری دلیل آگئی ہماری دلیل یہ ہے یاد رکھو ادائے شہادت ثواب کا کام ہے ایک شخص جب شہادت ادا کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے کیونکہ اس کی ورہ سے حقدار کو اس کا حق مل جائے گا البتہ حدود کے مسئلے میں گواہ کو اختیار ہے وہ چاہے تو گواہی ادا کر دے وہ جب گواہی ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اور وہ چاہے تو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے اگر وہ پردہ ڈالتا ہے تو اس پر اس کو پردہ پوشی کا اجر ملے گا ہماری دلیل چڑ رہی ہے معلوم ہوا کہ گواہ کو دو ثوابوں میں سے ایک ثواب کا اختیار ہے وہ چاہے تو شہادت ادا کر کے ثواب کمالے اور وہ چاہے تو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال کر پردہ پوشی کا ثواب کا مالے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اس گواہ نے تاخیر کی یا تو اس نے پردہ ڈالنے کیلئے تاخیر کی تھی یہ پردہ پوشی کرنا چاہتا تھا یا اس نے ویسے ہی تاخیر کی ہے اگر اس نے ویسے ہی تاخیر کی ہے تو پھر یہ فاسق ہو چکا ہے گناہ گار ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ ادائی شہادت تو ضروری تھی ادائی شہادت تو واجب تھی تو اس نے واجب کی ادائیگی میں تاخیر کر دی لہذا یہ فاسق ہو چکا ہے جب یہ فاسق ہو چکا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور اگر اس نے اس لئے تاخیر کی کہ یہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا اور اب اس ورہ سے تاخیر سے آیا ہے تو اس صورت میں بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کیونکہ جب اس نے شروع میں پردہ ڈالنے کا ارادہ کیا تھا اب بعد میں آ کر گواہی دے رہا ہے معلوم ہو کوئی دشمنی وغیرہ کی وجہ سے اب یہ گواہی دینے آیا ہے بھئی کسی دشمنی نے اور کسی کینے نے اور بغض نے اس کو ابھارا ہے گواہی دینے پر کیونکہ اس نے تو پردہ پوشی کا ارادہ کیا تھا تو لہذا دلوں میں بدگمانی آتی ہے جب دلوں میں بدگمانی آتی ہے تو اب اس کی گواہی کو حدود کے مسئلے میں قبول نہیں کیا جائے گا پھر سنو ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر گواہی دینے والے کو اختیار ہے دو ثوابوں میں سے جو ثواب بھی وہ کمانا چاہے یا تو وہ ادائے شہادت کر دے گا گواہی دے دے گا اس پر بھی اس کو عجر و ثواب ملے گا اور وہ چاہے تو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے اس پر بھی اس کو عجر ملے گا تو اگر اس نے تاخیر ویسے ہی کی ہے پردہ ڈالنے کیلئے نہیں کی تو پھر اس صورت نے تو ادائے شہادت واجب تھا تو واجب کی ادائیگی کی وجہ سے وہ فاسق ہو چکا ہے اور حدود جو ہیں فاسق کی گواہی سے ثابت نہیں ہو سکتی اور اگر اس نے پردہ پوشی کا ارادہ کیا تھا تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس کا گواہی دینے کے لئے آنا معلوم ہوا کہ یہ کسی کینے نے بغض نے اور کسی دشمنی نے اس کو یہ گواہی دینے پر ابھارا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے لہذا اس بدگمانی کی وجہ سے اب اس کی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں واللہ نا اور ہماری دلیل یہ ہے حسبتن کہتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید کرنا بھئی تو واللہ نا ہماری دلیل یہ ہے کہ گواہ جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے دو ثوابوں میں سے یعنی دو عجروں میں اس کو اختیار ہوتا ہے آگے بیان ہے دو عجر کون سے کہتے ہیں من ادائی شہادتی والسطری یعنی ادائی شہادت والسطری اور پردہ پوشی فالتاخیر انکان الاختیار السطری تو اگر تاخیر جو ہے اس کے پردہ پوشی کو اختیار کرنے کی وجہ سے تھی فالاقدام علی الادائی تو اس کا گواہی کی ادائی پر پیش قدمی کرنا بعد ذالکہ اس اختیار کے بعد اس اختیار سطر کے بعد پردہ پوشی کو اختیار کرنے کے بعد اس کا ادائی شہادت پر پیش قدمی کرنا لِزَغِينَةٍ حَيَّجَتْهُ وَلِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتْهُ زَغِينَةٌ بھئے زاد کے ساتھ ہے زغینہ کہتے ہیں کینے کو بھئے زغینہ کینہ دل میں جو کسی کی نفرت اور بغض اور کینہ ہو اس کو زغینہ کہتے ہیں اور حیجیو حیجو تہییج کا معنی ہے اُبھارنا معنی ہوا کسی کینے نے اس کو اُبھارا ہے اور عداوت کہتے ہیں دشمنی کو یا کسی دشمنی نے اس کو حرکت دی ہے یعنی اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جا کر گواہی دو ورنہ تو اس کا ارادہ کیا تھا پردہ ڈالنے کا تھا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے لہذا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اگر یہ تاخیر اس کے پردہ پوشی کو اختیار کرنے کی وجہ سے تھی تو اس کے بعد گواہی کی آدائیگی پر پیش قدمی کرنا یہ کسی ایسے کینے کی وجہ سے ہے جس نے اس کو اُبھارا ہے اور یہ کسی ایسی دشمنی کی وجہ سے ہے جس نے اس کو حرکت دی ہے لہذا اس گواہی کے اندر یہ شخص متہم ہوگا یعنی اس کے بارے میں دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ کسی کینے کی وجہ سے اب گواہی دینے آیا ہے تو کہتے ہیں تو یہ گواہ جو ہے اس گواہی کے اندر متہم ہوگا یعنی اس پر تحمت ہوگی اور یہ جو تاخیر تھی اگر یہ ستر کے لیے نہیں تھی پردہ پوشی کے لیے نہیں تھی ویسے ہی اس نے تاخیر کی تھی تو کہتے ہیں وَإِنْكَانَتْ تَاخِیرُ لَا لِسْسَتْرِ اور اگر یہ تاخیر پردہ پوشی کے لیے نہیں تھی یسیر فاسقاً آسیمن تو یہ شخص جو ہے فاسق ہو گیا فاسق کہتے ہیں نافرمان بھئی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا تو کہتے ہیں اگر یہ تاخیر جو ہے پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں تھی یسیر فاسقاً آسیمن تو یہ شخص فاسق ہو گیا آسیمن گناہگار ہو گیا کیونکہ ادائی شہادت واجبات میں سے تھا بھئی اس نے واجب کی ادائیگی نہیں کی تو یہ فاسق اور گناہگار ہو گیا فَتَيَقَّنَّا بِالْمَانِعِ تو ہم نے یقین کر لیا مانع کے ہونے کا ہم نے یقین کر لیا مانع کا اگر اس نے تاخیر کی ہے سطر کے لیے پھر بھی اب آیا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ کسی کینے کی وجہ سے گواہی دے رہا ہے اور اگر اس نے ویسے تاخیر کی تھی تو بھی اس صورت میں یہ فاسق اور گناہگار ہو چکا ہے تو دونوں صورتوں میں مانع آ گیا جب یہ تاخیر کرے جب یہ تاخیر کرے تو دونوں صورتوں میں مانع آ گیا چاہیے اس کا سطر کا ارادہ تھا یا سطر کا ارادہ نہیں تھا تو دونوں صورتوں میں فَتَيَقَّنَّا بِالْمَانِعِ تو ہم نے مانع کا یقین کر لیا یعنی مانع آ گیا اس کی گواہی قبول کرنے سے امام شافی رحم اللہ جو ہیں انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا اقرار پر کہ اقرار میں تاخیر کا اعتبار نہیں تو گواہی کے اندر بھی تاخیر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسے قبول کیا جائے گا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ گواہی میں تاخیر ہو جائے وہاں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ کسی کینے اور دشمنی کی وجہ سے گواہی دینے آیا ہے لیکن اقرار تو اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے تو وہاں دلوں میں بدگمانی نہیں آتی کہ یہ اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہے تو کہتے ہیں بخلاف الاقرار بخلاف اقرار کے لئن الانسان لا یعادی نفسہو اس لئے کیونکہ انسان اپنی ذات سے دشمنی نہیں کرتا تو وہاں کوئی بدگمانی نہیں ہے تو اقرار میں تاخیر ہو جائے پھر بھی اسے قبول کیا جائے گا آگے دیکھئے فحد الزنا و شرب الخمر والسرقت خالص حق اللہ تعالی فحد الزنا تو زنا کی جو حد ہے و شرب الخمر اور شرب خمر کی جو حد ہے والسرقت اور چوری کی جو حد ہے خالص حق اللہ تعالی یہ خالص اللہ کا حق ہے حتی یسخ الرجوع عنہ بعد الاقراری یہاں تک اقرار کے بعد ان سے رجوع بھی صحیح ہے اگر کوئی شخص زنا کا اقرار کر لے یا چوری کا اقرار کر لے یا شراب پینے کا اقرار کر لے اور قاضی جو ہے فیصلہ کر دے حد کے جاری کرنے کا تو یہ پھر بھی رجوع کر سکتا ہے معلوم ہوا یہ خالص اللہ کا حق ہے اس لئے رجوع کر سکتا ہے اگر یہ بندے کا حق ہوتا تو پھر تو اس کے رجوع کا کوئی اعتبار نہ ہوتا اور یہاں پر یاد رکھو یہ جو آیا حتی یا سحو یہاں پر حتی نصب نہیں دے گا یا سحو پر ہم رفع پڑیں گے وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتی کا ماں بعد جو ہے وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ جو حتی ہے وہ سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی ماں قبل جو ہے وہ سبب ہو ماں بعد کے لیے یا جو حتی کا ماں بعد ہے وہ غایہ ہو حتی کے ماں قبل کے لیے اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں بھئی اس لئے یہاں حتی کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں حتی یہاں تک اقرار کرنے والے کا رجوع بھی صحیح ہے اقرار کے بعد تو لہذا اس کے اندر پرانا ہونا مانع ہوگا چوری کی حد اور زنا کی حد اور شرب خمر کے حد یہ خالص اللہ کا حق ہیں اور یہاں تک ان سے رجوع کرنا بھی صحیح ہے تو لہذا ان کے اندر گواہی کا پرانا ہونا یہ مانع بن جائے گا حد سے تو کہتے ہیں فَيَكُونُ التَّقَادُمُ فِيهِ مَانِعَنْ تو اس کے اندر پرانا ہونا جو ہے وہ مانع ہوگا وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ اور حد قضف جو ہے اس کے اندر بندے کا حق ہے بھئے گزشتہ سبق کے بالکل آخر میں آیا تھا کہ حد قضف کے اندر شریعت کا بھی حق ہے اور شریعت کا حق اس کو غالب قرار دیا گیا ہے معلوم ہو حد قضف میں بندے کا بھی حق اور شریعت کا بھی حق اگرچہ زیادہ حق شریعت کا ہے لیکن بندے کا بھی حق ہے بھئے جب یہ بندے کا حق ہے تو اس کے اندر اگر گواہی کے اندر تاخیر ہو جائے پھر بھی گواہی کو قبول کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ اور حد قضف جو ہے اس کے اندر بندے کا حق ہے لِمَا فِيهِ مِن دَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اپنے آپ سے عار کو دور کرنا ہے ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی تحمد لگائے تو یہ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس شخص نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے اس پر حد قضف جاری کی جائے اس لیے کیونکہ اگر وہ ایسا مطالبہ نہیں کرے گا تو پھر اس صورت کے اندر یہ بات تو اس کے لیے تاعنے کا باعث بن جائے گی اور لوگ بھی کل اس کو پھر تاعنا دیں گے کہ فلانے تمہیں اس طرح کہا تھا بھئی تو کہتے ہیں لما فیہ من دفع العار عنہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بندے سے عار کو دور کرنا ہے وَلِهَادَ لَا يَسِّحُ رُجُعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ اور اسی لیے اقرار کے بعد اسے رجوع بھی صحیح نہیں حق اللہ کے اندر تو اقرار کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن حق العبد کے اندر اقرار کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فریق مخالف موجود ہے یہ انکار کرے گا لیکن وہ اس کا رد کرے گا تو رد کرنے والا موجود ہے لہذا یہاں اس کا رجوع معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَ لَا يَسِّحُ رُجُعُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ اور اسی لیے اقرار کے بعد اس کا رجوع صحیح نہیں ہے وَالتَّقَادُمُ غَيْرُ مَانِعِن فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اور پرانا ہونا یہ مانع نہیں ہے حقوق العباد سے زمانہ زیادہ گزر جائے تو یہ حقوق العباد سے مانع نہیں ایک آدمی نے میرے پیسے دینے ہے تو میں دس سال کے بعد بھی قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتا ہوں تو کہتے ہیں وَالتَّقَادُمُ غَيْرُ مَانِعِن فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اور پرانا ہونا یعنی زمانے کا زیادہ گزرنا یہ حقوق العباد سے مانع نہیں ہے لِأَنَّ دَعْوَى فِيهِ شَرْطٌ اس لیے کیونکہ اس کے اندر دعوی شرط ہے حقوق العباد کے اندر دعوی شرط ہوتا ہے صاحبِ حق دعوی کرے صاحبِ حق دعوی کرے یہ ضروری ہے زیادہ نے میرا مال دینا ہے تو جب تک میں دعوی نہیں کروں گا وہاں گواہی پیش نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ دَعْوَى فِيهِ شَرْطٌ اس لیے کیونکہ حقوق العباد کے اندر دعوی شرط ہے فَيُحْمَلُ تَاخِيرُهُمْ عَلَنْ عِدَامِ الدَّعْوَى لہذا گواہوں کی تاخیر جو ہے اس کو محمول کیا جائے گا دعوی کے نہ ہونے پر بھئی ادھر دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ حدود جو خالص اللہ کا حق ہیں ان کے اندر اگر تاخیر ہو جائے تو گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن حدِ قذف کے اندر خاص طور پر اگر تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی گواہی کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بندے کا بھی حق ہے اور بندے کا جب حق ہے تو اس بندے کے حق میں تو دعوی ضروری ہوتا ہے اس پر زینہ کا الزام لگا ہے اس کا دعوی ضروری ہے اس کے دعوی کے بغیر حدِ قذف ثابت نہیں ہو سکتی تو یہاں پر اگر گواہی کے اندر تاخیر ہوئی ہے مثلا ایک آدمی تین چار ماہ کے بعد قاضی کے پاس آیا کہ قاضی صرف چار ماہ قبل اس نے مجھ پر زینہ کا الزام لگایا تھا اور میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں تو اب اگرچہ تاخیر ہو چکی ہے لیکن لیکن پھر بھی گواہی کو سنا جائے گا اور یہاں پر جو گواہی میں تاخیر ہوئی اس کو محمول کیا جائے گا دعوے کی تاخیر پر کہ چونکہ دعوی دیر سے کیا گیا اس لئے گواہ بھی دیر سے آئے اگر دعوی جلدی کیا جاتا تو گواہ بھی جلدی آ جاتے تو حقوق اللہ کے اندر تو دعوی ضروری نہیں ہے وہاں تو گواہی میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو ہم دعوے کی تاخیر پر اس کو محمولی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تو دعوی نہیں ہوتا جبکہ حقوق العباد کے اندر تو دعویٰ ہوتا ہے تو یہاں پر توجہ ہے تو حد قضح میں دعویٰ ضروری ہے تو یہاں پر اگر گواہی کے اندر تاخیر بھی ہوئی ہے ہم اس کو محمول کریں گے دعویٰ کی تاخیر پر کہ چونکہ دعویٰ دیر سے ہوا اس لئے گواہی بھی دیر سے آئی بھئی کہتے ہیں لئے اند دعویٰ فیہی شرطن اس لئے کیونکہ حق العبد کے اندر دعویٰ شرط ہے لہذا گواہوں کی تاخیر جو ہے اس کو دعویٰ کے نہ ہونے پر محمول کیا جائے گا لہذا یہ ان کے فاسق قرار دینے کو ثابت نہیں کرتا یاد رکھو یہ باب تفعیل ہے تو تفسیق کا معنی ہے کسی کو فاسق قرار دینا جیسے کفر کفر تکفیر کا معنی ہے کسی کو کافر قرار دینا تو کہتے ہیں اب دیکھو حد قذف کے معلے میں بھی گواہ تاخیر سے آئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ادائی شہادت واجب ہے اور جو واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا وہ فاسق ہو جاتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی گواہوں کو فاسق قرار دینا چاہیے لیکن کہتے ہیں یہاں جو تاخیر ہوئی ہے اس کو محمول کیا جائے گا دعوے کی تاخیر پر کہ دعوے چونکہ دیر سے ہوا ہے لہذا ان کی تاخیر پر ان کو فاسق قرار نہیں دیا جا سکتا یہ معنی ہے فَيُحْمَلُوا تَاخِرُهُمْ عَلَنْ عِدَامِ دَعْوَا تو ان کی تاخیر کو محمول کیا جائے گا دعوے کے نہ ہونے پر فَلَا يُجِبُوا تَفْسِقَهُمْ لہذا یہ تاخیر جو ہے ان کے فاسق قرار دینے کو ثابت نہیں کرتی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بخلاف حد سرقہ کے یہاں سے صاحبِ ہدایہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں بتایا کہ حدود کے اندر اگر گواہی کے اندر تاخیر ہو جائے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہاں دعوی ضروری ہو تو پھر گواہی قبول کریں گے اس گواہی کی تاخیر کو کس پر محمول کر لیں گے دعوے کی تاخیر پر کہ چونکہ جیسے حد قضف ہے حد قضف میں دیر سے بھی گواہی آئے پھر بھی قبول کر لیں گے اور کس پر محمول کریں گے اس گواہی کی تاخیر کو کس پر محمول کریں گے دعوے کی تاخیر پر تو اسی طرح تو دعوی چوری کے اندر بھی ضروری ہے چوری کے اندر بھی دعوی ضروری ہے بغیر دعوے کے حد سرقہ جاری نہیں کی جا سکتی تو معلوم ہوا آپ کی بات درست نہیں آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ حقوق العباد کے اندر گواہی اگر پرانی بھی ہو جائے پھر بھی قبول کی جائے گی اور گواہی کی تاخیر کو محمول کیا جائے گا دعوے کی تاخیر پر حالانکہ حد سرقہ کے اندر بھی دعوی ضروری ہے لیکن پھر بھی وہاں پر اگر تاخیر ہو جائے ایک ماہ گزر جائے اس کے بعد قاضی کے پاس گواہ پیش ہوں تو پھر حد سرقہ ثابت نہیں ہوگی حالانکہ یہاں پر بھی تو دعوی ہے یہاں پر بھی تو اس تاخیر کو دعوے کی تاخیر پر محمول کرنا چاہیے لیکن یہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں مہینہ گزر گیا تو بات پرانی ہو گئی اب حد سرقہ جاری نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی کیا اعتراض ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں دعوی ضروری ہو وہاں اگر گواہی میں تاخیر ہو جائے پھر بھی گواہی قبول کر لی جائے گی بیعین یہی مسئلہ چوری کے اندر بھی ہے حد سرقہ کے اندر بھی دعوی ضروری ہے تو لہذا اگر گواہی دیر سے بھی آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور گواہی کی تاخیر کو دعوے کی تاخیر پر محمول کیا جائے لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ حد سرقہ کی گواہی میں اگر تاخیر ہو جائے تو گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایا کہ بھئی دیکھئے حد سرقہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ خالص اللہ کا حق ہے خالص اللہ کا حق ہے اور یہاں پہ جو دعوے کو لازم قرار دیا گیا وہ حد سرقہ کے لئے دعوے لازم نہیں ہے بلکہ مال کے لئے کیونکہ ایک شخص کا مال چوری ہوا ہے تو مال کی وجہ سے ہم نے دعوے لازم قرار دیا ہے حد سرقہ کی وجہ سے دعوے لازم ہی نہیں ہے معلوم ہے یہ جو دعویٰ ہے یہ حد سرقہ کے لیے نہیں ہے جب یہ حد سرقہ کے لیے نہیں ہے تو لہذا یہاں تاخیر ہوگی تو گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا تو حاصل جواب یہ کہ حد سرقہ کے اندر دعویٰ شرط تو ہے لیکن یہ دعویٰ حد کے لیے نہیں شرط بلکہ مال کے لیے شرط ہے جب حد کے لیے دعویٰ نہیں شرط تو لہذا جب گواہی پرانی ہو جائے گی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں بخلاف حد سرقت بخلاف چوری کی حد کے لئے دعویہ لیسد بشرطن للحد اس لئے کیونکہ دعویہ جو ہے وہ حد کے لئے شرط نہیں ہے دعویہ حد کے لئے شرط نہیں ہے لئے انہو خالص حق اللہ تعالی علی ما مر اس لئے کیونکہ چوری کے حد خالص اللہ تعالی کا حق ہے علی ما مر اس وجہ سے جو بات گزر گئی ہم نے پیچھے آپ کو بتلایا تھا کہ حد سرقہ حد زنہ اور حد شرب خمر یہ تینوں خالص اللہ کا حق ہیں بھئی تو کہتے ہیں یہ خالص اللہ کا حق ہے تو اس کے اندر دعویہ شرط نہیں ہے و انما شریطت للمالی اور یہ جو دعویہ کی شرط لگائی گئی ہے وہ مال کی وجہ سے ہے اور مال تو حق العبد ہے مال حق العبد ہے تو معلوم ہوا چوری کے معاملے میں دعویہ شرط ہے لیکن یہ دعویہ اس حد کے لئے نہیں ہے بلکہ دعویہ مال کے لئے ہے تو لہذا یہاں اگر تاخیر ہوگی تو پھر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا آگے دیکھئے توجہ سے سمجھے یہ بھی گہری بات ہے بھئی کہتے ہیں دیکھئے وہ حدود جو خالص اللہ کا حق ہیں ان کے اندر جب گواہی کے اندر تاخیر ہو جائے اس کو قبول نہیں کیا جاتا اس لئے کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ شاید کسی دشمنی اور کینے کی وجہ سے اب گواہی دینے آیا ہے جب وہ حدود جو خالص اللہ کا حق ہیں ان کے اندر جب گواہی تاخیر سے آ جائے تو اسے قبول نہیں کرتے کیوں نہیں قبول کرتے دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ اتنی دیر سے یہ آ رہا ہے معلوم ہوا اس کا پہلے ارادہ تھا پردہ ڈالنے کا لیکن پھر کینے اور دشمنی نے اس کو آمادہ کیا اور یہ گواہی دینے آ گیا تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے لیکن دل کا کینہ اور دل کی دشمنی یہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے امر باطنی ہے ہمیں تو پتا نہیں چل سکتا ہمیں تو پتا نہیں چل سکتا تو لہٰذا یہاں پر حکم کا مدار اس کینے اور بغس پر ہے ہی نہیں بلکہ حکم کا مدار اس بات پر کر دیا گیا کہ اگر حد خالص اللہ کا حق ہے تو پھر تاخیر کے صورت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی توجہ ہے پھر سمجھو پھر سمجھو یہ چوری اور شرب خمر وغیرہ ان کے اندار اگر گواہی میں تاخیر ہو جائے ایک ماہ گزر جائے تو بات پرانی ہو گئی اب گواہی نہیں سنی جائے گی کیوں نہیں سنی جائے گی کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے معلوم ہو اس نے پہلے پردہ ڈالنے کا ارادہ کیا تھا اب بعد میں کسی دشمنی نے اور کینے نے اس کو ابھارا ہے یہ گواہی دینے پر تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے لیکن دل کی بدگمانی یہ تو ایک عمر باطنی ہے کس کے دل میں دشمنی یا کینہ ہے اور کس کے دل میں دشمنی اور کینہ نہیں یہ تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا لہذا اس حکم کا مدار یعنی گواہی قبول نہیں کرنی دیر سے آ جائے تو دیر سے آ جائے تو گواہی قبول نہیں کرنی اس حکم کا مدار اس کینے اور بغص پر رکھا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ کینہ اور بغص تو عمر باطنی ہے اس کا ہمیں پتا ہی نہیں چل سکتا بلکہ اب اس حکم کا مدار اس بات پر کر دیا گیا کہ وہ حد اگر خالص اللہ کا حق ہے تو پھر تاخیر کی صورت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی اصل علت تو کیا تھی کینہ اور بغص لیکن اس کا ہمیں پتا نہیں چل سکتا تو پھر حکم کا مدار کس پر کر دیا کہ حد اگر خالص اللہ کا حق ہے تو بس پھر اس کے اندر تاخیر کی صورت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے دیکھو سفر کے اندر شریعت نے احکام میں نرمی کر دی اگر سفر کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کو رکھ لے اور اسی طرح سفر کے اندر چار رکعت والی نماز کے بجائے دو رکعت عدا کرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے انسان کو انسان تکلیف میں ہے مشکل میں ہے لہذا شریعت نے احکام میں نرمی کر دی تو معلوم ہوا یہ جو شریعت نے نرمی کی ہے اس کا دارومدار مشقت پر ہے یعنی اس کی علت مشقت ہے لیکن مشقت تو ایک عمر باطنی ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا کس آدمی کو کتنی مشقت ہوئی ہے کس آدمی کو کتنی مشقت نہیں ہوئی بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا مضبوط جسم دیا ہوتا ہے کہ آٹھ دس دن بھی وہ سفر کرتے رہیں تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا انہیں ذرا بھر بھی مشقت نہیں ہوتی تو لہذا سفر کے اندر احکام شریعت کے اندر نرمی آ گئی اس کا دارومدار کس پر ہے مشقت پر لیکن مشقت تو عمر باطنی ہے اور اس کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا لہذا اس حکم کا مدار سفر پر کر دیا گیا کہ بس جو شخص بھی تین دن کی مسافت کا ارادہ کرے گا تو اس کے لئے یہ احکام ثابت ہو جائیں گے اب یہاں مشقت کو دیکھا ہی نہیں جائے گا چاہے ایک فرد ایسا اس کو تین دن کے سفر میں ذرا بھر بھی مشقت نہیں ہوئی پھر بھی اس کے لئے چار رکعت نماز کے بجائے دو رکعت پڑھنا ہوگی اور اس کے لئے روزوں میں بھی رخصت ہے وہ چاہے تو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے توجہ ہے تو سفر کے اندر احکام کی نرمی کا دار و مدار کس پر تھا مشقت پر لیکن مشقت ایک عمر باطنی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا لہذا حکم کا مدار مشقت پر رکھا ہی نہیں گیا بلکہ حکم کا مدار سفر پر رکھ دیا گیا جو تین دن کی مسافت کی ارادہ کرے گا تو معلومہ مشقت موجود ہے جب مشقت موجود ہے تو احکام میں نرمی آ جائے گی یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ دیر سے اگر گواہی آئے تو گواہی کو قبول نہیں کرنا اس کی بنیاد تھی دل کے کینے اور دشمنی پر لیکن دل کا کینہ اور دشمنی وہ تو ایک عمر باطنی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا لہذا دیر سے ہے تو گواہی قبول نہیں کرنی اس حکم کا مدار خالص حق اللہ پر کر دیا گیا اگر وہ حد خالص اللہ کا حق ہے تو گواہی دیر سے آئے تو قبول نہیں کرنی نہیں توجہ گواہی دیر سے آئے تو قبول نہیں کرتے وجہ کیا تھی دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یقینہ دشمنی کر رہا ہے لیکن یقینہ دشمنی کا تو پتہ نہیں چل سکتا لہذا اس گواہی کو قبول نہیں کرنا اس حکم کا مدار خالص اللہ کا حق ہونے پر کر دیا گیا جو حد بھی خالص اللہ کا حق ہے وہاں گواہی دیر سے ہے تو اسے قبول نہیں کریں گے چاہے اس کے اندر کینے یا بغز کا احتمال ہو یا نہ ہو جیسے سفر کے اندر مشقت ہو یا نہ ہو بس جو تین دن کے مسافت کی نیت کرے گا وہ مسافر بن گیا اس کے لیے یہ احکام ثابت ہو گئے یہاں پر بھی جو حد خالص اللہ کا حق ہے تو دیر سے گواہی آئے تو گواہی قبول نہیں کریں گے چاہے وہاں پر کینے اور بغز کا احتمال ہو یا احتمال نہ ہو یہاں اب چوری کے مسئلے میں آپ نے ہمیں کیا کہا چوری کے مسئلے میں تو دعویٰ شرط ہے تو لہذا جب دعویٰ شرط ہے تو دلوں میں بدگمانی نہیں آتی کہ یہ جو گواہوں نے تاخیر کی ہے دشمنی کی وجہ سے تاخیر نہیں کی بلکہ دعویٰ میں تاخیر ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے تاخیر کی ہے تو چوری کے معاملے میں اگرچہ عذر موجود ہے گواہوں کے لیے جو ان سے تحمد کو ختم کر دیتا ہے کہ دعویٰ چونکہ دیر سے ہوا اس لیے گواہ بھی دیر سے آئے انہوں نے جو دیر کی ہے دیر کے بعد یہ آئے ہیں کسی کینے اور بغض کی وجہ سے نہیں آئے تو چوری کے معاملے میں دعویٰ ضروری ہے اور اس دعویٰ کی وجہ سے گواہوں کو عذر مل گیا معلوم ہوا ان کے دلوں میں کینہ نہیں لیکن یہاں پر حکم کا دار و مدار جو ہے وہ اب خالص اللہ کا حق ہونے پر کر دیا گیا کینے پر اس حکم کا مدار ہی نہیں ہے لہذا اس کو اب دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ کینہ ہے یا کینہ نہیں تو چوری کے مسئلے میں دعویٰ ہونا ضروری ہے دعویٰ کی وجہ سے کینے کی تحمد نہیں آتی کینے کی بدگمانی دلوں میں نہیں آتی لیکن اس کینے پر حکم کا مدار رکھا ہی نہیں گیا حکم کا مدار خالص اللہ کا حق ہونے پر رکھا گیا ہے اور چوری کی حد بھی خالص اللہ کا حق ہے تو یہاں پر بھی تاخیر ہو گئے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ اس حکم کا مدار اس حد کا اللہ کا حق ہونے پر ہے اس حکم کا مدار اس حد کا اللہ کا حق ہونے پر ہے کونسا حکم کہ تاخیر سے گائے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں تو تاخیر کی صورت میں گواہی قبول نہ کرنے کا جو حکم ہے اس کا مدار اس حد کے اللہ کا حق ہونے پر ہے لہذا اعتبار نہیں کیا جائے گا تحمت کے پائے جانے کا ہر فرد میں تحمت ہو یا نہ ہو بس جو بھی خالص اللہ کا حق ہے اس میں جب تاخیر ہو جائے گی تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی جیسے سفر کے اندر تین دن کے مسافت ہے مشقت ہو یا نہ ہو اس کو اب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ہر حال میں وہ سفر والے احکام ثابت ہو جائیں گے تو یہ معنی ہے فلا یعتبر وجود تحمت فی کل فرد لہذا تحمت کے پائے جانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ہر فرد کے اندر تحمت کونسی تھی کہ یہ کینے یا دشمنی کی وجہ سے گواہی دینے آیا ہے اس تحمت کو نہیں دیکھا جائے گا اس پر اب حکم کا مدار ہی نہیں ہے آگے دیکھئے تیسرا جواب دے رہے ہیں اس کا معنی ہے چھپنا اور پوشیدہ ہونا چھپنا اور پوشیدہ ہونا اور غررتن غررتن کہتے ہیں غفلت اور بے خبری کو تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ چوری جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے یعنی چوری کی جاتی ہے رازداری سے رازداری کرتے ہوئے آخر میں آ رہا ہے مالک سے چوری کی جاتی ہے مالک سے چھپ کر مالک سے پوشیدہ رکھ کر غررتن غفلت اور بے خبری میں توجہ ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ چوری جو ہے کی جاتی ہے رازداری سے رازداری سے بھئی عبارت جوڑ لیں پھر آپ کے لئے ترجمہ آسان ہوگا ویسے ترجمہ مشکل ہے دیکھو اس لئے کیونکہ چوری قائم کی جاتی ہے معنی یہ ہے چوری کی جاتی ہے علست سراری چھپ کر رازداری سے بھئی کس سے چھپ کر کس سے رازداری سے آخر میں آ رہا ہے عن المالکی تو یہ عن المالک کا تعلق استصرار سے ہے مالک سے چھپ کر چوری کی جاتی ہے مالک سے چھپ کر اور درمیان میں آیا علا غررتن بے خبری میں بے خبری پر اور غفلت پر بے خبری اور غفلت کے اندر مالک سے چھپ کر چوری کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والی انس سر قطع تقامو اس لئے کہ کوئی چوری جو ہے وہ کی جاتی ہے مالک سے چھپ کر غفلت میں بے خبری میں تو گواہ پر واجب ہے اس مالک کو اطلاع دینا ایک شخص نے ایک چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو گواہ پر واجب ہے کہ مالک کو جا کر بتلائے کہ فلان شاہ آپ کی چیز اٹھا کر لے گیا ہے تو کہتے ہیں فیجب علی شاہدی اعلامہ تو گواہ پر واجب تھا اس مالک کو اطلاع دینا وَبِالْكِتْمَانِ يَصِيرُ فَاسِقًا آسِمًا اور چھپانے کی وجہ سے یہ فاسق اور گناہگار ہو گیا لہذا اس لیے بھی دیر سے اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی گواہ کا کیا کام تھا کہ مالک کو جا کر بتاتا کہ آپ کی چیز فلان اٹھا کر لے گیا ہے اور اس نے مالک کو جا کر نہیں بتایا تو لہذا اس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا فاسق اور گناہگار بن گیا کیونکہ جب تک مالک کو جا کر یہ بتائے گا نہیں مالک کو کیا پتا چلے گا مالک کو تو اتنا پتا ہے میری چیز چوری ہو گئی ہے لیکن اس کو دنی پتا کہ اس پر کوئی گواہ بھی موجود ہے اور اس کو کون لے کر گیا ہے تو اس کا کام تھا مالک کو جا کر اطلاع دیتا کہ اس بیچارے کا مال چوری ہوا ہے اور نیس تاکہ مالک کو بھی پتا چل جائے کہ چوری پر بقائدہ گواہ موجود ہیں پھر ہی وہ دعویٰ کرے گا اس نے تو اس لئے دعویٰ نہیں کیا کیونکہ اس کے خیال میں کوئی گواہ ہی نہیں تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فیجب علی شاہدی اعلامہو تو گواہ پر باجب تھا اس مالک کو اطلاع دینا و بالکتمانی اصیر فاسقا آسما اور اس گواہی کو چھپانے کی وجہ سے وہ فاسق اور گناہگار ہو گیا تو دیکھو صاحبِ ہدایہ نے تین جوابات ذکر کیے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ وہ حدود جن میں دعویٰ شرط ہے وہاں پر اگر تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی گواہی قبول کر لی جائے گی تو اس پر اشکال ہوتا تھا چوری کی حد کے اندر بھی دعویٰ شرط ہے لیکن وہاں آپ کہتے ہیں تاخیر ہو جائے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو ایک جواب اس کا یہ دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ چوری کی حد کے لیے دعویٰ ضروری ہے ہی نہیں قرار دیا گیا ہے اور مال تو بندے کا حق ہے اور دوسرا جواب یہ دیا کہ چوری کی حد جو ہے اس کے اندر تاخیر ہو جائے تو پھر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کیونکہ گواہی کو جو قبول نہیں کیا جاتا اس کا دارومدار جو ہے کینے اور بغز پر ہے لیکن کینہ اور بغز تو ایک عمر باطنی ہے لہذا گواہی قبول نہ کرنے کے حکم کا مدار جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہونے پر کر دیا گیا لہذا اب جو بھی خالص اللہ کا حق ہے وہاں پر دیر ہو جائے تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی چاہے وہاں دیر کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی آتی ہے یا نہیں آتی جیسے سفر کا دارومدار مسافت پر کر دیا گیا اگرچہ اصل علت مشقت ہے لیکن مشقت کا چونکہ پتہ نہیں چل سکتا تھا تو اب حکم کا دارومدار تین دن کی مسافت پر کر دیا گیا اور اب مشقت کو دیکھیں گے ہی نہیں اب جہاں بھی تین دن کی مسافت ہوگی سفر کے احکام ثابت ہو جائیں گے وہاں پر علت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مشقت ہے یا نہیں ہے اور پھر تیسرا جواب صاحبِ ہدایہ نے یہ دیا کہ چوری کے معاملے میں دیر سے گواہی آئے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ گواہ فاسق ہو چکے ہیں ان کا کام تھا مالک کو جا کر بتلاتے لیکن انہوں نے مالک کو نہیں بتایا تو یہ فاسق ہو گئے لہذا ان کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی انہوں نے آپ کو بتلا دیا حدود کے مسئلے میں اگر گواہی پرانی ہو گئی تو پھر گواہی نہیں سنی جائے گی اسی طرح یاد رکھو اگر قاضی نے حد کا فیصلہ کر دیا گواہی جلدی آ گئی اور قاضی نے حد کا فیصلہ بھی کر دیا لیکن پھر حد قائم کرنے میں تاخیر ہو گئی تب بھی حد ساقت ہو جائے گی جیسے گواہی دیر سے آنے پر حد ساقت ہو جاتی تھی اسی طرح اگر قاضی کے فیصلے کے بعد حد نافذ کرنے میں تاخیر ہو گئی تب بھی حد ساقت ہو جائے گی مثلا ایک چور پر چوری ثابت ہو گئی اور قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے لیکن وہ چور جیل سے بھاگ گیا اور پھر دو تین مہینے بعد پھر دوبارہ پکڑا گیا تو یاد رکھو اب اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ حد کے قائم کرنے میں تاخیر ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی یاد رکھو یاد رکھو حدود کے مسئلے میں حد کو جاری کرنا یہ بھی قضا کا حصہ ہے عام معاملات کے برخلاف حدود کے مسئلے میں حد کا نافذ کرنا یہ بھی قضا کا حصہ ہے ایک تو چار گواہ آئے پھر قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ ہے قاضی کا فیصلہ اس کے بعد اب اس گواہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا یاد رکھو یہ جب گواہ کا ہاتھ کاٹنا ہے یہ بھی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے یہ بھی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے جیسے گواہی دیر سے آئی تھی تو قاضی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا اسی طرح اگر حد کے قائم کرنے میں دیر ہو گئی تو حد کو نافذ کرنا بھی تو قضا یعنی قاضی کے فیصلے کا حصہ تھا تو یہاں بھی قاضی کے فیصلے میں تاخیر ہو گئی لہذا اب حد ساقت ہو جائے گی توجہ ہے پھر سنو وہ حدود جو خالص اللہ کا حق ہے ان کے اندر اگر گواہی دیر سے آئے تو گواہی قبول نہیں کی جاتی فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں تو معلوم ہوا گواہی میں تاخیر ہو جائے تو قضا نہیں قضا کا کیا معنی قاضی کا فیصلہ تو قضا نہیں اور یہاں پر حد کو نافذ کرنا یہ بھی کس کا حصہ ہے قضا کا تو لہذا اگر حد کے نافذ کرنے میں بھی تاخیر ہو گئی تو یوں سمجھو تاخیر ہو گئی ابھی تک قضا نہیں ابھی تک قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا تو حد ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں پھر پرانا ہونا جیسے یہ قبول شہادت کو منع کرتا ہے فی الابتدائی ابتداء میں اگر بات پرانی ہو جائے تو پھر ابتداء کے اندر ہی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں سمت تقادمکما یمنع قبول شہادت فی الابتدائی پھر پرانا ہونا جیسے یہ ابتداء کے اندر قبول شہادت سے منع ہے اس کو منع کرتا ہے یمنع الاقامت بعد القضائع عندنا اسی طرح پرانا ہونا یہ حد کو قائم کرنے سے بھی منع کرتا ہے بعد القضائع قاضی کے فیصلے کے بعد قاضی کے فیصلے کے بعد اگر حد کے قائم کرنے میں بھی زمانہ زیادہ گزر گیا تو اب حد بھی قائم نہیں کی جا سکتی ساقت ہو جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے سمت تقادمکما یمنع قبول شہادت فی الابتدائی پھر پرانا ہونا جیسے ابتداء کے اندر منع کرتا ہے شہادت کو قبول کرنے سے تو یمنع الاقامت بعد القضائع عندنا تو اسی طرح پرانا ہونا قاضی کے فیصلے کے بعد حد کے قائم کرنے کو بھی منع کرتا ہے عین دانا ہمارے نزدیک خلافن لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اب چاہے حد کے جاری کرنے میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے حد قائم کی جائے گی ہم کہتے ہیں نہیں قاضی کے فیصلہ کرنے کے بعد اگر حد میں تاخیر ہو گئی تو پھر بھی حد ساقت ہو جائے گی سورت یہ مثلا کسی کو حد زنا لگائی جا رہی ہے اور وہ غیر محسن ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سو کوڑے ہیں اس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے ابھی بیس تیس کوڑے لگے تھے کہ اچانک وہ بھاگ گیا بھاگ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا پھر اس کے بعد وہ ایک دو ماہ کے بعد وہ پکڑا گیا تو کہتے ہیں اب بات پرانی ہو چکی ہے لہذا اب حد ساقت ہو گئی ہے اب حد جاری نہیں کی جائے گی کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ شخص جس پر حد تھی اگر وہ بھاگ گیا بعد ما زوری با بعض الحد بعد اس کے کہ جب اس کو کچھ حد لگا دی گئی تھی پھر اس کو پکڑ لیا گیا بعد اس کے کہ جب کچھ زمانہ پرانا ہو گیا تھا یعنی ایک دو ماہ بعد پکڑا گیا تو لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُ تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی لِأَنَّ الْإِمْزَاءَ مِنَ الْقَزَاءِ امزاء بھئی زواد کے ساتھ ہے امزاء کا معنی ہے نافذ کرنا لِأَنَّ الْإِمْزَاءَ اس لیے کیونکہ حد کو نافذ کرنا مِنَ الْقَزَاءِ یہ بھی قضا میں سے ہے یہ بھی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے ادھر دیکھو جب گواہی میں دیر ہو جائے تو قاضی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا اسی طرح اگر حد کے وصول کرنے میں دیر ہو گئی تو بھی گویا قاضی کے فیصلے میں دیر ہو گئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِمْزَاءَ مِنَ الْقَزَاءِ اس لیے کیونکہ حد کا نافذ کرنا یہ بھی قضا میں سے ہے یعنی قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے یعنی اسی کا تتمہ ہے حد جب نافذ کریں گے تو قاضی کا فیصلہ پورا ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِمْزَاءَ مِنَ الْقَزَاءِ اس لیے کیونکہ حد کو نافذ کرنا یہ قاضی کے فیصلے میں سے ہے فی باب الحدود حدود کے باب میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے صرف حدود کے باب میں امزا جو ہے یعنی حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضا ہی کا حصہ ہے آگے دیکھئے وَقْتَلَفُ فِي حَدِّ التَّقَادُمِي بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کتنا زمانہ گزر جائے تو بات پرانی ہو جاتی ہے میں نے بتایا بعض فقہا کیا فرماتے ہیں چھے ماہ اور اسی کی طرف اشارہ ہے جامع صغیر کی عبارت میں بھی جامع صغیر کی عبارت انہوں نے ذکر کی تھی وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودُ بِسَرِقَةٍ اَوْ بِشُرْ بِخَمْرٍ اَوْ بِزِنَن بَعْدَحِين انہین کا لفظ وہاں ذکر تھا اور ہین کا لفظ مطلقاً ذکر ہو بغیر نیت کے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے چھے ماہ کی مدت مراد ہوتی ہے تو اس لئے بعض فقہاں نے کہا چھے ماہ کی مدت ہوگی چھے ماہ گزر جائے تو یہ بات پرانی ہو گئی لیکن آپ کو صاحبِ حدایہ بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ایک ماہ گزر جائے تو بات پرانی ہو گئی تو کہتے ہیں وَخْتَلَفُوا فِي حَدِّ التَّقَادُمِي اور فقہاں نے اختلاف کیا ہے پرانا ہونے کی حد میں وَأَشَارَ فِي الْجَامِعِ السَّغِيرِ الْا سِتَّتِ اَشْهُرِين اور امام محمد رحملہ نے جامعِ سغیر میں اشارہ فرمایا ہے چھے ماہ کی طرف فَإِنَّهُ قَالَ اس لئے کیونکہ جامعِ سغیر میں انہوں نے فرمایا ہے بَعْدَحِين یہ بَعْدَحِين فرمایا ہے وَحَاکَذَا أَشَارَتْتَحَاوِي رحمه اللہ تعالی اور اسی طرح امام تحاوی رحملہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے یعنی انہوں نے بھی چھے ماہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه اللہ تعالی لم يُقَدِّر فِي ذَلِكَ قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِیر کا معنی مقرر کرنا بھی اور قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِیر کا معنی اندازہ لگانا بھی تو موقع محل کے مطابق جو ترجمہ مناسب بنتا ہو وہ کریں گے بھئی تو کہتے ہیں وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه اللہ اور امام صاحب جو ہیں لم يُقَدِّر فِي ذَلِكَ انہوں نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی وَفَوَّذَهُ الٰرَعِي القَاضِ فِي كُلِّ عَسْرِين اور انہوں نے سپرد کیا ہے اس کو ہر زمانے کے اندر قاضی کی رائے کے تو کہتے ہیں وَفَوَّذَهُ الٰرَعِي القَاضِ فِي كُلِّ عَسْرِين اور امام صاحب نے اس کو ہر زمانے کے اندر قاضی کی رائے کے سپرد کیا ہے کہ ہر زمانے کا جو قاضی ہے اس کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے گا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رحمه اللہ اور امام محمد رحمه اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے ایک مہینے کے ساتھ کہ ایک مہینہ گزر جائے تو بات پرانی ہو گئی لِأَنَّ مَادُونَهُ عَاجِلٌ اس لئے کیونکہ مہینے سے جو کم ہے عاجلٌ وہ تو جلدی ہے وَهُوَ رِوَایتٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسفَ رحمهُم اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمه اللہ سے اور امام ابو یوسف رحمه اللہ سے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ایک مہینہ گزر جائے تو بات پرانی ہو گئی وَهَادَ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَازِي وَبَيْنَهُمْ مَسِیرَةُ شَهْرِينَ اور یہ اس وقت ہے یعنی گواہی کا پرانا ہو جانا اس وقت ہے جب قاضی اور گواہوں کے درمیان ایک ماہ کی دوری نہ ہو اگر ایک ماہ کی دوری ہے پھر عذر موجود ہے کہتے ہیں وَهَادَ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَازِي وَبَيْنَهُمْ مَسِیرَةُ شَهْرِينَ اور یہ اس وقت ہے جب قاضی اور گواہوں کے درمیان ایک ماہ کی مسافت نہ ہو اما اذا کانا اور اگر اتنی مسافت ہے یعنی ایک ماہ کی مسافت ہے تو تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی لِأَنَّ الْمَانِعَبْ بُعْدُهُمْ عَنِ الْإِمَامِ اس لئے کیونکہ مانع جو تھا وہ امام سے ان کی دوری تھی وہ امام سے دور رہتے تھے اتنی جلدی آ ہی نہیں سکتے تھے فَلَا يَتَحَقَّقُتُ تُحْمَتُ تو تُحْمَت نہیں پائی جائے گی جب دور رہتے ہیں تو تُحْمَت نہیں پائی جائے گی دل میں بدگمانی نہیں آئے گی وَاتَّقَادُمُ فِي حَدِّ شُرْبِكَ ظَالِكَ بھئی آگے حد شرب خمر آکا باب آنے والا ہے اس کے اندر بھی یاد رکھو کسی پر شراب پینے کی وجہ سے حد جاری کی جائے گی تو وہاں بھی زمانے کو دیکھا جائے گا اگر بات پرانی ہو گئی تو پھر وہ حد شرب خمر بھی ساقط ہو جائے گی شراب پینے کے حد بھی ساقط ہو جائے گی پھر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر کتنا زمانہ گزرے کے کہیں گے بات پرانی ہو گئی تو امام محمد رحمہ اللہ وہاں بھی فرماتے ہیں اگر ایک مہینہ گزر گیا تو بات پرانی ہو گئی ایک مہینے سے کم ہے تو پھر حد جاری کی جائے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حد شرب خمر کے اندر اگر شراب پینے والے کے مو سے شراب کی بو ختم ہو گئی تو بات پرانی ہو گئی معلوم ہے ایک آت دن کے اندر ہی حد ہو لگ سکتی ہے اس کے بعد بات پرانی ہو گئی پھر گواہی نہیں سنی جائے گی تو کہتے ہیں وَتَّقَادُمُ فِي حَدِّ شُرْبِ قَزَالِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور شرب خمر کی حد کے اندر زمانے کا پرانا ہونا اسی طرح ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی ایک مہینہ ہے وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَائِلِ الرَّائِحَتِ اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اندازہ لگایا گیا ہے بو کے ختم ہونے کے ساتھ کہ شرابی کے موز سے شراب کی بو ختم ہو جائے عَلَى مَا يَأْتِ فِي بَا بِهِ انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جو اس کے باب میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ بجا آگے ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلِنْ أَنَّهُ زَنَا بِفُلَانَتَ وَفُلَانَتُ غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَإِن شَهِدُوا أَنَّهُ سَرِقَ مِن فُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُقْتَعْ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فلانتو کا لفظ غیر منصرف ہے کیونکہ فلان اور فلانتو یہ قنایا ہوتے ہیں کسی علم سے تو یہ علم کے درجے میں ہیں تو یہاں دو سبب آگئے فلانتو کے اندر ایک تو علمیت آگئی کیونکہ علم کے درجے میں ہے اور دوسری تانیس آگئے تو یہ غیر منصرف ہے بھئی سورت مسئلہ یہ کہ گواہوں نے گواہی دی کہ یہ جو فلان آدمی ہے اس نے فلانی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اب وہ مرد تو قاضی کے پاس موجود ہے لیکن وہ فلانی عورت موجود نہیں کہتے ہیں پھر بھی اس شخص پر حد زنا جاری کر دی جائے گی اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر گواہوں نے گواہی دی کہ ایک شخص نے چوری کی ہے اور حال یہ ہے جس کا مال چوری کیا گیا تھا وہ موجود نہیں تو پھر اس صورت میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ چوری کے مسئلے میں دعوی ضروری ہے اور مالک ہی نہیں ہے تو دعوی نہیں ہے جب دعوی نہیں ہے تو حد بھی ثابت نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلِينَ اور جب گواہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف کہ اَنَّهُ زَنَا بِ فُلَانَةَ کہ اس آدمی نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے وَفُلَانَةُ غَائِبَةٌ اور حال یہ ہے کہ وہ فلانی عورت جو ہے غائب ہے فَإِنَّهُ يُحَدُوا تو اس آدمی پر حد جاری کی جائے گی وَإِنْ شَهِدُوا عَنَّهُ سَرِقَ مِنْ فُلَانِنَ اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلان آدمی سے چوری کی ہے وَهُوَ غَائِبٌ اور حال یہ ہے کہ وہ شخص غائب ہے یعنی جس کا مال چوری ہوا ہے وہ جو مال کا مالک ہے وہ غائب ہے لم یقطع تو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وَالْفَرْقُ اور فرق یہ ہے دونوں مسئلوں میں کہ اَنَّا بِالْغَيْبَتِيَّنْ عَدِمُ الدَّعْوَى کہ غائب ہونے سے دعوی معدوم ہو گیا جب مال کا مالک غائب ہے تو دعوی معدوم ہے اور چوری کے اندر تو دعوی شرط تھا بھئی تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ اور دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ اَنَّا بِالْغَيْبَتِيَّنْ عَدِمُ الدَّعْوَى کہ غیر موجود کی کی وجہ سے دعوی معدوم ہو جاتا ہے وَهِیَ شَرْتُنْ فِي السَّرِقَةِ دُونَ الزِّنَا اور دعوی شرط ہے چوری مِنَا کے زِنَا میں وَبِالْحُزُورِ يُتَوَى هَمُدَعْ وَشُبْحَتِي وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْحُومِ یہ جگہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی بھئی یاد رکھو حدود جو ہیں حدود شبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں لیکن ایک ہے شبہ تو شبہ شبے کا شبہ ہو جانا اس کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوگی شبے کی وجہ سے تو حد ساقط ہو جائے گی لیکن شبہ تو شبہ یعنی شبے کا شبہ ہو جائے تو اس صورت میں حد ساقط نہیں ہوگی اور یہاں پر بھی شبے کا شبہ موجود ہے چار گواہوں نے گواہی دے دی کہ یہ جو آدمی ہے اس نے فلانی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا اور وہ فلانی عورت یہاں موجود نہیں تو اس صورت میں حد جاری کر دی جائے گی تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں حد کیسے جاری کی جائے گی یہاں شبہ موجود ہے اگر وہ عورت یہاں موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیتی ہمارا تو نکاح ہوا تھا ہمارا تو نکاح ہوا تھا اور آدم پڑھا تھا کہ زانی اور مزنیہ دونوں کا زنا پر اتفاق ہو پھر ہی حد آئے گی اگر دونوں میں سے ایک بھی نکاح کی بات کر دے تو حد ساقط ہو جائے گی تو یہاں پر بھی شبہ آتا ہے کہ اگر وہ عورت موجود ہوتی وہ شاید نکاح کا دعویٰ کر دیتی تو حد ساقط ہو جاتی تو جواب اس کا دیتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی یہاں پر شبہ ہونے کا صرف واہم ہے شبہ ہونے کا صرف احتمال ہے یعنی یہ شبہ تو شبہ ہے نئی بات سمجھ میں آئی وہ عورت اگر یہاں ہوتی اور پھر وہ نکاح کا دعویٰ کرتی تو پھر شبہ نے آنا تھا اور ابھی تو نہ وہ عورت ہے نہ اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو یہاں کوئی شبہ نہیں ہے صرف شبہ کا ایک احتمال ہے صرف شبہ کا وہم ہوتا ہے اور وہمی چیز کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی کو شبہ تو شبہ کہا جاتا ہے کہ شبہ ہونے کا شبہ ہے یہاں پر شبہ ہے تو نہیں لیکن شبہ ہونے کا شبہ ہے یعنی احتمال ہے تو یاد رکھو ہمیشہ جگہ جگہ کتابوں کے اندر یہ ذکر آئے گا کہ خد جو ہے شبہ سے ساقط ہوتی ہے لیکن شبہ تو شبہ کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی تو وہاں انسان درہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شبہ تو شبہ کا کیا مانا تو وہ صاحبِ ہدایہ نے بیان فرما دیا کہ شبہ ہے نہیں لیکن شبہ ہونے کا احتمال ہے وہم ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں بھئی توجہ ہے تو شبہ ہو پھر تو معتبر ہے لیکن شبہ کا صرف ایک احتمال ہے شبہ کا صرف شبہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے ورنہ تو حد قائم کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی جہاں شبہ کا احتمال بھی آ جائے گا آپ کہیں گے حد ساقط ہو گئی جیسے یہاں پر چار گواہ بھی موجود ہیں وہ آدمی بھی موجود ہے ہاں وہ عورت ہوتی تو اس میں ضروری تو نہیں تھا وہ کہہ دیتی کہ میں نے نکاح کیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ نکاح کی بات ہی نہ کرتی توجہ ہے تو اگر وہ عورت ہوتی تو پھر شبہ ہو سکتا تھا جب وہ عورت نہیں ہے تو شبہ کا صرف احتمال ہے شبہ کا صرف ایک وہم ہو رہا ہے یعنی شبہ تو شبہ ہے شبہ ہونے کا شبہ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں تو شبہ تو شبہ کہیں تو بات ذرا مشکل لگتی ہے ہے یہ شبہ تو شبہ لیکن دوسرے لفظوں میں یوں کو شبہ کا احتمال ہے یہاں پر اور احتمال کی طرف تو نظر نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَبِالْحُزُورِ يُتَوَحَّمُ دَعْوَىٰ شُبْحَتِي وَبِالْحُزُورِ اور اس عورت کی موجودگی کی صورت میں يُتَوَحَّمُ دَعْوَىٰ شُبْحَتِي شبہ کے دعوے کا وہم ہوتا ہے ان شبہ کے دعوے کا احتمال اگر وہ عورت ہوتی اور وہ پھر دعوے بھی کر دیتی پھر شبہ آنا تھا لیکن فیلحال تو شبہ نہیں ہاں اس شبہ کا احتمال ہے اگر ہوتی تو یہ شبہ آ سکتا تھا معلوم ہے اس وقت شبہ نہیں صرف شبہ کا احتمال ہے اور احتمال شبہ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا یعنی شبہ تو شبہ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں وَبِالْحُزُورِ يُتَوَحَّمُ دَعْوَىٰ شُبْحَتِي اور اس عورت کی موجودگی کی وجہ سے شبہ کے دعوے کا وہم ہوتا ہے وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْحُومِ اور موہم چیز کا کوئی اعتبار نہیں یعنی وہمی چیز کا کوئی اعتبار نہیں یہ تو ایک وہمی چیز ہے یہاں حقیقت میں کوئی شبہ موجود نہیں ہے بھئی وَإِن شَهِدُوا أَنَّهُ زَنَا بِمْرَأَتٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدَّدَ سورت ہے مسئلہ یہ کہ چار گواہ ہے اور انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ جو آدمی ہے اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے ہم اس عورت کو تو نہیں جانتے ہاں اس کو ہم جانتے ہیں تو کیا اس صورت میں حد آئے گی یا نہیں کہتے ہیں نہیں اس صورت میں حد ثابت نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کی باندی ہو ہو سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہو بھئی تو جب تک عورت کا نہیں پتا زنا کا ہونا یقینی نہیں لہذا حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے زنا کیا ہے کہ ایسے عورت سے جسے وہ نہیں جانتے لم یحدہ تو اس شخص پر حد نہیں آئے گی اس لئے کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو یا اس کی باندی ہو بل ہوا ظاہر بلکہ یہی ظاہر ہے ظاہر یہی ہے کہ یہ اس کی بیوی یا باندی ہوگی کیونکہ مسلمان کے حال کو خیر پر محمول کرنا چاہیے اور اگر اس نے خود یہ اقرار کیا پھر حد لگائی جائے گی اس نے خود اقرار کیا کہ قاضی صاحب ایک عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا جسے میں نہیں جانتا جب یہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا معلوم ہے وہ اس کی بیوی یا باندی نہیں ہے تو اب حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے ایک ایسی عورت سے زنا کیا ہے جسے وہ نہیں جانتا تو حد تو اس کو حد لگائی جائے گی لیانہو لا یقف علیہ امتہو او امراتہو اس لئے کیونکہ اس پر تو اس کی باندی یا بیوی مخفی نہیں ہے چلیے بس بے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بے ہاتھا ہوا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام